نیویرک پلیس ڈپارٹمنٹ اور نیویرک سٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف موٹر ویکلز کی جانب سے نیویرک سٹی میں گاڑیوں کی آن لائن خرید و فروخت کے معاملات میں دو خدہی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے اور شہریوں کو ہوشیار رہنے کی تاقید کی گئی ہے۔ اکام نے نیویرک کے شہریوں کو متنبی کیا ہے کہ فیس بک مارکٹ پلیس، کریگلسٹ اور دیگر آن لائن سائٹس پر گاڑیوں کی خرید و فروخت کرتے وقت انتہائی محتاط رہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف موٹر ویکلز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حالیہ تحقیقات میں ایسی ویب سائٹس پر چوری شدہ گاڑیوں کی خرید و فروخت میں اضافہ پایا گیا ہے جس میں ایسی گاڑیاں بھی شامل ہیں جن کے شناکتی نمبر بدلے گئے ہیں اور جالی دستاویزات استعمال کی گئی ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف موٹر ویکلز کے کمیشنر کا کہنا ہے کہ جب کوئی شخص نجی فروخت کے ذریعے گاڑی خریدتا ہے تو اسے وہ حفاظتی اقدامات حاصل نہیں ہوتے جو کسی آٹو ڈیلر سے خریداری کرتے وقت حاصل ہوتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے قدران ریاستی ڈپارٹمنٹ آف موٹر ویکلز نے دو سو اٹھائیس چوری شدہ گاڑیاں بازیاب کی جن کی مجموعی مالیت چھ اشاریہ تین پانچ ملین ڈالرز ہے۔ ان میں سے ایک سو انچاس گاڑیاں ان افراد نے خریدی تھی جنہوں نے انہیں آن لائن ویب سائٹس پر دیکھا تھا۔ ایسے افراد سے بچنے کے لیے حکام نے تجویز دی ہے کہ خریدار گاڑی کی تمام دستویزات جیسے ٹائٹل لینڈ ریلیس ون نمبر آڈو میٹر ریڈنگ کا جائزہ لیں اور خیار رکھیں کہ یہ جالی بھی ہو سکتی ہیں۔ خریداروں کو گاڑی کو روشن دن کی روشنی میں چیک کرنا چاہیے انجن کم اپارٹمنٹ کا معاہنہ کرنا چاہیے اور یہ یقینی بنانا چاہیے کہ گاڑی کے اخراج کا کنٹرول سسٹم درست کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دپارٹمنٹ اور موٹر ویکلز نے تجویز دی ہے کہ ادائیگی نکتی کی بجائے کیشئر چیک کے ذریعے کی جائے۔ نیویرک پلیس دپارٹمنٹ کے عبوری کمیشنر تھامس ڈانلان کا کہنا ہے کہ پلیس دپارٹمنٹ کا یہ شہریوں کو واضح پیغام ہے کہ آن لائن لینڈین مکمل کرنے سے پہلے دوسری پارٹی کی تمام دستویزات کی تصدیق کریں۔ گاڑی کی تاریخ کی مکمل تحقیق کریں، نقد رقم لے جانے سے گریز کریں اور کسی عوامی اور محفوظ جگہ پر ملاقات کریں جیسے کہ نیویرک پلیس دپارٹمنٹ کے تمام سیونٹی سیون پریسنٹ میں موجود چوبیس گینڈو ویڈیو نگرانی کے تحت ای کامرس زون بنائی گئے ہیں۔ موشن زہیر نیو یورک